موسیقی سعید آسید صاحب سینئر کولم نگار ترجہ نگار اور اس کے علاوہ آپ لائف کالز کے ذریعے سے بھی ہمارے شوہوں کا حصہ بن سکتے ہیں جیسے آپ کے معمول کے مطابق بنتے رہتے ہیں آپ کو کچھ ہی ریر میں اپنے نمبرز بھی ارنانس کریں گے جس پہ آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں نیوز لاؤنز میں بڑھتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے کے جانے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں آج کی سب سے پہلی خبر شامن کرتے چلے جی جو کہ نئے صوبوں کے حوالے سے ہے نئے صوبے پنجاب اسملی نے پارلیمانی کمیشن مسترد کر دیا شرطید ہنگامے کے دوران قرارداد گسرت رائے سے منظور خواتین اراغین میں ہاتھا پائی ہوئی پارلیمانی کمیشن غیر آئینی وپاک پاکستان کی سادمیت کے تقاظوں سے متسادم ہے تمام سٹیک ہولٹرز کی مشاورت سے قومی کمیشن بنایا جائے قرارداد میں مطالبہ گیا گیا ہاتھا پائی پہ ماجدہ زیدی زخمی ہو گئی سکینہ شاہین کا دوپٹہ تک پھٹ گیا پوٹو ہار صوبہ بنانے کی قرارداد بھی منظور اپوزیشن نے سپیکر کا گھیراو کر لیا نعرے بازی ایوان مشلی منڈی بنا رہا خواتین اراغین میں تھپڑوں کا بھی تبادلہ ہوا اور وزیر اللہ پنجاب شباز شریف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا بیان دیا جی بعض طاقتیں صوبے کی تقسیم کے نام پر پنجاب کے مفادات کا سودا کرنا چاہتی ہیں نئے صوبوں کے قیام کے بڑے حامی ہیں کمیشن کے لیے عراقین کی نامزدگیاں دے کر زرداری ٹولے کے ازائم کا ہمیں اندازہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہم شامل کرتے چلے یہ بھی نئے صوبے کے حوالے سے نئے صوبے پر کمیشن مسترد کرنے کی قراردار مسلم لیک نون کی اکمت عملی کامیاب رہی رانہ صنعہ اللہ نے راجہ ریاض چودری زہیر کی ادم موجودگی کا فائدہ اٹھایا اپوزیشن نے قورم کی نشاندہ ہی بھی نہیں کی اس علاوہ جناب نصار کھوڑو صاحب کا بیان میں سامنے آیا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے کہ کمیشن کے لیے متعلقہ اسمبلی کی مشاورت ضروری ہے معاملہ آئندہ اسمبلیوں پر چھوڑ دیا جائے امتیاز شیخ یہ ملک توڑنے کے سازش ہے قادر مکسی اور بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کا موقف ہے کہ کمیشن مسترد کرتے ہیں بلوچستان کے علاقوں کی سرائی کی صوبے میں شمولیت قابل قبول نہیں ہے نئے صوبے اتدائی ہوم ورک مکمل آئندہ اجلاس ان کیمرہ ہوں گے پارلوانی کمیشن کا کہنا ہے مسلم لیک نون کا بوائی کارٹ جاری ڈے یو آئی فی بھی شریک نہ ہوئی پانچ شرائکین کے شرکت وزیر قانون کو مشاورت کے لیے دعوت سیبل سوسائیٹی اور ماہرین کو بھی بلایا جائے گا مسلم لیک نون کے بغیر بھی اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ مسلم لیک نون نے پیغام کا جواب نہیں دیا پوٹوہار صوبہ ہمارے دارے اقیاد میں نہیں ہے فرطالع بابر یہ ساری جو خبریں تھیں نوائے وقت ٹوڈے میں آج وہ نئے صوبوں کے حوالے سے تھیں اور سعید آسی صاحب اس وقت سینئر ترزیہ کار ہمارے سے سٹوڈیوز میں موجود ہے سعید آسی صاحب نئے صوبے جو ہے ایک ضرورت ہیں یا پھر سیاسی شوشہ ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا یہ جو کل پنجاب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن دار پاس ہوئی ہے اس کمیشن کی کانسٹیوشن کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشی کر رہے ہیں مسلم لیکنون والے جو پہلے ہی انہیں اکل کرنا چاہیے تھی ہم تو پہلے ہی بار بار انہیں کہتے رہے ہیں کہ یہ نہ ملک کے فیادے میں ہیں نہ آپ کے فیادے میں ہیں یہ ایک ٹریپ تھا پیپرز پارٹی کا پیپرز پارٹی تو شروع دن سے جب ان کی یہ کلکشن پارٹنرشپ جب ختم ہوئی نا ان کی مسلم لیگ اور پیپرز پارٹی کی اس کے بعد ہی انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنا لی تھی پیپرز پارٹی نے کہ ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے اب پنجاب میں ظاہر بیس ہے ان کا پنجاب تو پنجاب کا جو ووٹ بہنک ہے مسلم لیگ نون کا اس کو توڑنے کے لیے ان کی ایک انٹریگ تھی کہ اگر دو صوبے بنا لیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں ہے مسلم لیگ نون والوں کے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گیا یہ گیم کر رہے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے ووٹ کھیجنے کی انہوں نے جنوبی پنجاب کے ساتھ بہاولپور صوبے کی بات بھی کر دی بہاولپور کی ریوائیول کی بات صوبہ تو پہلے تھا اس کی ریوائیول کی بات بھی کر دی اور آپ دیکھئے آئین کا جو تقاضہ ہے نا آئین کی دفعہ ٹو تھری نائن سب سیکشن فور اس کے تحت وفاق کا کوئی کردار نہیں ہوتا صوبوں کی تشکیل میں یہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کا کام ہوتا ہے اگر ضرورت محسوس کرے کہ ہم نے اپنے میں سے کوئی ایک صوبہ کو جنب دینا ہے تو وہ اسمبلی ٹو تھرڈ اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کرتی ہے وہ قرارداد پھر جاتی ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ پہ دونوں میں سے کسی ایک خور پر تو قومی اسمبلی میں جائے گی تو وہاں بھی ٹو تھرڈ اکثریت کے ساتھ اس کی اپروول ہوگی اور سینٹ میں سمپل مجارٹی کے ساتھ اس کی اپروول ہوتی ہے تو پھر یہ قانون بنتا ہے اور اس کے بعد تشکیل پاتا ہے کمیشن اب دیکھئے انہوں نے ٹریپ میں آکے پنجاب اسمبلی سے یونینی مسئلی قرارداد بنزود قرارلی ہم اس وقت بھی چیکتے رہے پیٹتے رہے کہ یہ آپ اپنے پاؤں پہ کلھاڑا مار رہے ہیں یہ کام نہ کرے آپ انہیں اس وقت سمجھ نہیں آئی اب انہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے اب یہ پڑے ہوئے اس کمیشن کے پیچھے پہلے انہوں نے اتراز کیا کمیشن کی اس حوالے سے کہ یہ صرف پنجاب کی تقسیم کیلئے ہے اب کال سے یہ کمیشن کی چیرمین کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ صدر کا وہ ترجمان نہیں ترجمانی سیکٹری ہے صدر کا تو ہم صدر کے سیکٹری کے سامنے کیوں پیش ہوئے حالکہ وہ تو سینٹر ہے نا سینٹر کی حیثیت سے اس کی سیلیکشن ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کے فیدے میں ہے ملک کے فیدے میں ہے عوام کے فیدے میں ہے یا رخصان میں آسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے مزید بننے ہی نہیں چاہیے صوبوں کی تقسیم ہونی ہی نہیں چاہیے یا اسی طرح سے جو پانچ یا چھے صوبے ہیں دیکھیں امیر صاحب اس میں مختلف آرہا ہے صوبے اگر تو ضرورت ہے اگر محسوس کی جا رہی ہے انتظامی حوالے سے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے تو اس پہ تھنک آور کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو ایک بھیڑ چال ہے یہاں کوئی سنجیدگی تو ہے نہیں یہ تو سیاست ہو رہی ہے نہ پیبرز پارٹی سنجیدہ ہے صوبوں پر اگر سنجیدہ ہے تو صرف ایک پارٹی ہے وہ ہے ایم کیو ایم وہ اپنا لشتہ رہی ہے اس نے جناب پر بنوانا ہے سنجیدہ تو پھر بھی نہیں کراچی کو اس نے جناب پر بنوانا ہے لچ آپ نے کہہ دی ہے تو سنجیدہ تو وہ بھی نہیں پر نہیں نہیں وہ بڑی سنجیدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ ایشو ریز ہوا نا صوبوں کا جنوبی پنجاب کا پیبرز پارٹی نے ریز کیا اور پھر ادھر سے مسلم لیگ نون نے بھی عوال اٹھانا شروع کر دی نہیں ریلیہ کی بات نہیں وہ باقاعدہ قرارداب امیڈمنٹ لے آئے تھے یہ ٹو تری نائن آئین کی جو دفعہ ہے نا اس میں ترمیم کی ایک وہ جب آئین کی بیسویں ترمیم کا معاملہ تھا نا تو اس میں ایڈ کروا دیا انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو صوبوں کا اختیار ہے نا یہ وفاق کے پاس چلا جائے کہ کوئی اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو کہیں کوئی نیا صوبہ بنالے اب ظاہر ہے سند اسمبلی میں ان کی اکثریت اتنی نہیں ہے پیور پارٹی خود مضاہمت کرتی ہے وہاں انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا اب یہ دیکھیں تو سیاست اس میں ہے نا کہ سندھ میں تو آپ مخاصلت کر رہے ہیں صوبے کی پنجاب میں آپ ڈیوائیڈ کرنا جاتے ہیں تو آسی صاحب یہ کام تو نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں جب سندھ جاتے ہیں کہ ہم تقسیم نہیں ہوگی پنجاب میں کہتے ہیں میں یہی ازت کر رہا ہوں نا کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے جو ہے ہماری ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خوفناک ہیں انتہائی خطرناک ہیں اس سے ملک کی سالمیت پارا پارا ہونے کا خرش ہے اور جو ہمارے دشمن کا جو ایجنڈا ہے کہ اس کی سالمیت کو ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو یہ بھولپن میں نادانی سے یا دانشتہ طور پر یہ اس ٹریپ میں آ رہے ہیں دشمن کی چال پر پہنچتے ہیں مطلب اس پر ضرورت نہیں ہے نئے صوبے بنانے کی بلکہ خطر ضرورت نہیں ہے لسانی بنیادوں پر تو ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی جی بلکہ لسانی اور قومیت کی بنیاد انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنتے ہیں تو ہم ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی لیکن آجی صاحب نو کروڑ یہ ساڑھے نو کروڑ کی عبادی ہے پجاب کی بلوچستان پسمانگی کا شکار ہے سندھ پسمانگی کا شکار ہے کس طرح سے مینیج ہوں گے پھر مینیج آپ تا یہ پیسٹ سال ہو گئے مینیج ہو رہے ہیں نا اس کو مینیج نہیں کہیں گے نا یہ مس مینیجمیٹ ہے تو حضرت حاضر تو آپ صحیح کہا سکتے ہیں اس سے یہ مراہ تو نہیں کہ آپ ایک اسے کو کاٹ کے علاق کر دیں یہ تو آپ آپ دیکھیں اگر بن فرز ملک میں دس صوبے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر کنفریڈیشن کی آوازیں اٹھنا شروع ہوگی کہ اب ہم الہاق کر لیتے ہیں کنفریڈیشن مرا یہی تو اصل ایجنڈا ہے دشمن کا وہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑوں میں باٹھ کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں دشمن کسی ایجنڈے پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اور ملکی سیاسی ملزہ نامی کے حوالے سے آپ ہمارے پروگرام ہمارے ساتھ لائف شامل ہو سکتے ہیں ہم سے کوئی رائے دینا چاہے اپنی تو رائے دے سکتے ہیں ہم سے سوال کرنا چاہے سید آسی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز پہ موجود ہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ لائف شامل ہونے کے لیے میں آپ کو نمبرز بتاتی چلو جی 0423 ہمارا کوٹ ہے 6312187 ہمارا پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر بھی میں آپ کو بتاتی چلو 0423 ہمارا کوٹ ہے 6315207 ہمارا دوسرا نمبر ہے ان دونوں نمبرز پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ لائف شامل ہو سکتے ہیں سید آسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کالر ہیں اسلام باز سے میسیس جاوید ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے میسیس جاوید کیا کہنا چاہیں گی نئے صوبوں کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبوں کے اس وقت ضرورت ہے مجھے سید صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پاتی مخلص نہیں ہے اس سلسلے میں کہ بنے نہ بنے بس انہوں نے فساد مچانا تو مچانا دیتا ہے یہی نواز شریف صاحب گئے ہیں اور اپنے دماغ تک کو بھڑکایا کہ ہزارہ صوبہ مانگو ہزارہ صوبہ مانگو اور اتنا وہاں فرہ تفریح پھلائے اور پھر ابھی یہی اٹھیں اور کہتے ہیں کہ فٹا بننا چاہیے صوبہ پشاور صوبہ بننا چاہیے ہزارہ مجھے سمجھ جاتی ہے کہ یہ پختون خواب ان کو تھپڑ مارے گے اور سرائکی بھی ان کو تھپڑ مارے گے اور ان بٹوں پر ہر طرح سے دروازے بند ہو جائیں گے انہوں نے شروع کیے یہ بات چودری نصار اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فٹا کو صوبہ بننا چاہیے ہزارہ کو صوبہ آپ نے سرائکی صوبہ نہیں بنانا بھئی نام بنایا آپ نے صدر کی بات نہیں ماننے آپ اٹھتے ہیں کیوں پتھانوں کو پڑ جاتے ہیں یہ نہ ہوں کہ پتھان ان کو پڑ جائیں اور ان کو کشمیر پہنچائیں ٹھیک مسیس جعوید آپ کیا پتھان ہیں میں جو ابھی ہوں یہ خود تو نہیں مانتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں چیلنچ بیسیکلی تو ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب بہن بھائی مسلمان ہیں آپس میں ایک قوم ایک امت سے ہم بیلونگ کرتے ہیں تو اس وقت ایک اور لائف کالر جی ہمارے ساتھ لائن پر خاجہ انجم کراچی سے ویلکم کہیں گے خاجہ انجم اپنے پروگرام میں آپ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم سے ہلو ہماری لائن جو ہے میرے خیال سے ڈروپ ہو چکی کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے وہ اور لائن پر آگئے ہیں خاجہ انجم صاحب کراچی سے خاجہ صاحب ویلکم بیٹر شو کیا کہیں گے آپ ہلو جی خاجہ صاحب آپ کو سن پا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ سلام علیکم جی والیکم السلام میں کہتا ہوں کہ میرا نام پاکستان ہے اور میری ہتھیلیوں پہ جو رنگت ہے وہ مہندی کی نہیں ان لاکھوں جانبازوں کی ہے جنہوں نے مجھے بنایا میرے ماتھے کے اندر سیندور نہیں ہے بلکہ لاکھوں بیٹیوں کے آنچل ہیں کتنے افسوس کی بات ہے لوگ تو اپنی ماں کی حفاظت کرتے ہیں میری لاکھوں عربوں کی زمین لینڈ مافیا لینڈ گریبر اور بلڈر مافیا نے قبضے میں لے لی زور آوروں نے ہمارے لاکھوں عربوں روپے کے پلات اسلام آباد کی اندر ہزاروں روپے کے اندر خرید کیے اور سی دی کے پورے قوانین کو تبدیل کر دیا پھر ستم بالا ستم کچھ اور بلوچستان کے پہاڑوں پر بیٹھ کر ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور میرے ہاتھ میں قاسہ گدائی دے دیا گیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ مجھے لوٹ لو میری آزادی لوٹ لو میں لارنس فرہ بیا ہوں میں اپنے ملک ٹکڑے ٹکڑے کر تمہارے قدموں میں لا ڈالوں گا میں وہ پاکستان کا بکاری ہوں ڈالر ڈالر ڈال دو اور ڈرون حملوں سے میرے شہری مار دو میں وہ میں تمہاری سپلائی کھول دوں گا ہندوستان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک لاکھ کشمیری شہیدوں کی گبروں سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ڈیموں پر ہمارے پانیوں پر ڈیم بنا دو ہم وہ غلام ہیں جو آپ کی دل میں ہوتا ہے ہم پہلے کرتے ہیں ہم پنجاب اور سندھ کی سونا اگلتی ہوئی زمینوں پر کیا کیا ہے ہم نے سوسائٹیاں بنا دی تاکہ نہ زمین ہوگی نہ گندم ہوگی ہماری مہد بے وطن پاکستان بلکل ایسے ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وہ پرونے کے قابل قوم کے قوم کے غم بھی ڈوگو ہو نظر آتا ہے گھم بازی کر رہا ہے یہ بلا خیال ان کی نصری شائری ہے یہ ان کی ویسے میبی وہ اپنی کوئی بک کمپائل کر رہے ہوں خواجہ پاکستانی کے طور پر ایک پاکستانی کی حصیح سے ماشاءاللہ ان کی بہت جذبات ایک اور بے لائی پالر ان کو بھی شامل کرتے ہیں لہور سے شفیق صاحب شفیق صاحب کیا کہیں گا السلام علیکم والیکم السلام میں لہور سے بھور ہوں شفیق میرا یہ کہتا کہ یہ جو آپ صوبہی مسئلہ اوہاں تک اٹھے ہوئے ہیں تو صوبہ صوبوں کے لحاظ سے جو تقسیم ہو رہی ہے یہ ساری دخانی اور مفاد پسیل کے لیے ہو رہی ہے جس میں ایم پی ام اور جو ہے سب سے زیادہ جو مطلب کہ اسے چھوڑ کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے پارٹی مفادات ہیں کہ سیاسی ووٹ لینا چاہتے ہیں میری تجویز یہ ہے کہ تمام اور شفیق صوبہ بنا دیں یہی شاید تجویز ابنان خان صاحب ہم جس جس وہ فرما رہے کہ آپ یہ اس کو اٹھا کر بیٹھے ہم تو اٹھا کر نہیں بیٹھے جنہوں نے پندورہ بکس کھولا ہوا ہے ہم تو اس کو سمیٹر چاہتے ہیں ہم تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ پندورہ بکس ابھی بند کر دیں اس میں سے سامپ نکلے گے آپ کے لیے وہ کٹیں گے ملک دھرتی کو کٹ جائیں اس لیے آپ بچے اس سازش سے بچے یہ دشمن کی سازش ہے اس کے ٹریپ میں نہ آئے ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں حکرانوں کو جی ایک اور لائک کالر ہیں جی ہمارے مصطفی لاہور سے جاننا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے جی مصطفی آپ نے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کہیں گے ہم سے تینک میں جی آسی صاحب کو سلام کو ارز کروں گا آج لکی بجلی آرہی ہے میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ پا رہا ہوں میں آسی صاحب کے ایک پروگرام میں میں اس کو کال کی تھی اور آج دوراتا ہوں کہ ایک سپریم کانسل آف ایلڈرز بننی چاہیے جو باتیں آسی صاحب کر رہے تھے کر رہے تھے اور جو حالات جا رہے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ جو پاور بلوک دو تین بنے ہوئے ہیں نہ ان میں سگیسٹی ہے اور یہ میں ان کو ایسے کہوں گا میں ایک کتاب پڑی تھی میڈ جعفر کوئی کریزی ہے اپنے آئیڈیاز کو لے کے بھاگتا رہتا ہے اور قوم کو نقصان اور کوئی میڈ جعفر ہیں جو ملک کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں جب تک ایسی کاؤنسل نہیں بنتی جس میں آپ کے مجید نظامی جیسے لوگ ہوں اور اس طرح کی بڑی پرسنیلٹی ہیں ایک صدیقی صاحب ہیں سپریم کورٹ کے پرانے جج جو جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ جو بڑا بھائی بن کے پاکستان کو نقصان چاہ رہے ہیں جو ملک کو توڑے ہیں ایک سرہ سر توڑے ہیں بطا کو ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ پاکستان کے چیمپئن بنے جمہوریت کے بھی اور اچھی باتوں کے بھی تو یہ ضرورت ہے دوسری بات حسن وہ ہمارے لئے اتنی عزیز ہیں جتنے وہ کسی بھی سیکٹ کے لئے ہم نے ہمارے گھروں میں کبھی بات نہیں ہوتی نہ حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں یہ ہماری تعلیم ہے ہمارے گھروں یہی میں اپنے جو مسیح بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ کے اندر بہت جہالت ہے جہل لوگ ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں ان کو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اسی طرح اہل تشیو کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے تعلیم درست ہونی چاہیے تاکہ یہ جو آپ کو ساری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے ایک بچی کے کیس بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لئے سکوبوں کی تقسیم یا نئے سکوبے نقصام دے ہیں میں سید آسی صاحب سے سوال کروں گا کہ ہمارے جنوبی پنجاب ایریا کو پنجاب نے دیا کیا ہے وہ پنجاب جو اس وقت جنوبی پنجاب کی اکیس عدلہ پر پل رہے وہ جنوبی پنجاب جو اس وقت پورے پاکستان کا بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب جو اس وقت پورے پاکستان کا ایک سو عرب گالر ٹیس کی مرد میں پنجاب حکومت کو دیتا ہے اور ہمارے حصے میں صرف سی عرب رویات ہیں کہ جناب یہ نواب صاحب کے کس ٹیٹ روڈ ہیں یہ مکتوم آمد عالم انور کے ہیں یہ قیوم صاحب کے ہیں ہم محنت کر کے پاکستان کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ جو ہمارے ایریا میں مہاجر بھائی پنجابی بھائی آباد ہیں وہ پچھلے 63 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ہماری ثقافت میں زم ہو چکے ہیں انشاءاللہ اگر 63 سالوں میں سرائی نے ان کا کچھ نہیں بگا رہا تو آگے آنے والے صوبے میں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں بس یہ بہاولپور سے تھے سب سے پہلے تو ان کا اپنا تنازع ختم نہیں ہوتا جنوبی جنوبی پنجاب یہ صاحب انگلیوں پہ گھننا شروع ہو جائے کتنے صدر جنوبی پنجاب کتنے پرائیم منیسٹر آئے کتنے گورنر آئے کتنے چیف منیسٹر آئے کتنے فیڈل منیسٹر آئے اس وقت بھی جو حکومت ہے وفاقی حکومت اس میں کتنے جنوبی پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ کو محرومی کا احساس ہے تو آپ ان کے گریبان پکڑے نہ جا کے آپ انہیں الیکٹ کر کے اقدار کے عوانوں میں بھیتے ہیں تو ان کے گریبان تو پکڑے نہ آپ کے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے اس کے باوجود آپ کی کوئی گریبان تو پھر آپ ہم سے شکوا کریں پہلے آپ اپنوں سے تو شکوا کر لی نا ٹھیک ہے نا اس کے بات ہم کر رہے ہیں ایک ملک کے مفاد کے حوالے سے ملک کی سالمیت کے حوالے سے کہ کوئی چیز ملک کی سالمیت کے منافع ہے یا کالنسوا کہ آپ نے ہمیں کیا دیا اگر انہوں نے کچھ نہیں دیا آپ تو آپ ان کے گریبان پکڑے اور اگلی اسمبلیوں میں انہیں الیکٹ نہ کریں ایسے نمائندوں لے کر آئے جو آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں جو مصرح صاحب نے جو ایک بات کی نا میں اس کو تھوڑا سا وہ بار بار سیجیشن دیتے سپریم کانسل کی ان کے جذبات قابل قدر ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں اس وقت کسی ملک کا سسٹم ہے ہمارا اس وقت جو آئین انیس سو تیہتر کا فیڈرل ریپبلک کانسٹی جو ہے پارلیمانی نظام اس میں کسی اور سسٹم کی گنجائش نہیں ہے نہ یہ ایلڈرز کانسل کی نہ کسی صدارتی نظام کی یہ الگ بات ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں منتخب ہو کر آنے والے حکمران جو ہیں وہ خود آمر متعلق بن جاتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن اگر ہم نے کسی نیا سسٹم کو لانا ہے تو اس سسٹم والے آئین میں بد دے گی اس کے بغیر یہ پاسیب نہیں ہے سعید آسی صاحب ٹائم چونکہ بہت چند ہے اور خبریں بہت زیادہ ہیں اگلی خبر بھی شامل کرتے چلیں صدر مملکت آسیف زرداری کے حوالے سے ہے فیصلہ عوام کریں گے آپوزیشن نے قبل از الیکشن دھاندلی کے شکایت کی سربرا یورپی مبسر مشن انتخابی عمل پر فوج کے اثر انداز ہونے کے امکانات موجود نہیں سیاسی جماعتیں تشہدد سے پاک انتخابی مہم پر متفق ہو جائیں یہ کہنا ہے سربرا یورپی مبسر مشن کا اس علاوہ زرداری کے دو اوہ رکھنے سے فرق نہیں پڑتا پریس کونفرنس میں کہا گیا شفاف الیکشن کے لیے یورپی یونین کی کوشش قابل تحسین ہے مسلم لیگ نون کے رہنماء جگڑا صاحب نے کہا صدر عاصف علی زرداری نے کہا لا پتہ فراد کی کسی چیز میں نیت ٹھیک ہے بھی نیت سلو لوٹ بار کی نیت ہے وہ انہوں نے پورا اس نیت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا ٹھیک ہے نا جہاں ایڈمنسٹریشن کی بات ہوگی جہاں کسی ملک صوبے عوام کے فیدے کی بات ہوگی وہاں ان کی بد دیتی شروع بد نظمی ہے کوئی بد انتظامی ہے کوئی بے ذابطگی ہے جس کی وجہ سے یہ معاولہ سیٹل نہیں ہو پا رہا ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں بس سپریم کورٹ اگر یہ تجسس کا اظہار کرتی ہے کہ وہاں جو ایجنسیز ہیں وہ ملوث ہیں اس میں تو ایجنسیز کی جانب سے سپریم کورٹ کو ٹریپ میں لانے کے لیے ایک ریپورٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ تو جو فیگر ہے لاپتہ افراد کی آپ جو ہزاروں میں کہتے ہیں یہ تو سیکڑوں میں بھی نہیں ہیں بلکہ سو بھی نہیں ہیں انچاس ہیں پچاس ہیں یہ لاپتہ افراد ہیں اور ان میں بھی وہ لوگ جو خود فراری کیمپو میں بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ان کی یہ بات صحیح ہو حقائق اگر یہی ہے تو آپ ساری باتیں اس میں بھی آپ کی ناکامی ہیں کہ آپ ان پر کیوں کنٹرول نہیں کر سکیں کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ ادھر فراری کیمپو میں جانے کے راستے ملے انہیں تو یہ لائنڈ آرڈر سے ریلیٹ کرتا ہے یہ معاملہ اس لئے سب سے پہلے انہیں امن و امان پر توجہ دینے جائے اب خیر ان کے اقدار کے دن ہی کتنے رہے گئے ہیں اس کے باوجود ہم تو یہی کہیں کہ آگے اب جو انتخابات کے مراحل آنے اس میں زیادہ لائنڈ آرڈر اب دیکھیں اس میں اس میں بھی اب یہ انڈیا کے ساتھ جس طرح یہ تجارت کر رہے ہیں اس کی خاطر یعنی اس کے ساتھ تجارت کی خاطر یہ و ٹی او میں انہوں نے ایک سارٹیفکیٹ دے دیا انڈیا کے حق میں چاہتا تھا اس کی یوپی یونین نے جو تجارت سسپینڈ کی ہوئی اب اندازہ لگائیے نا کہ یہ تو ہمارے فائدے کی بات تھی اس کو تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا اس کے اگینس انڈیا نے ہمیں استعمال کر رہی وہ موسٹ فیورڈ کا سارٹیفکیٹ لے کر ہم سے یورپی یونین میں چلے گئے کہ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ہمیں یہ سارٹیفکیٹ دے رہے ہیں اچھا یہ جو کنٹرڈکشن ہے پہلے یہ کنٹرڈکشن دور کرنے کی بات ہے اس کے آپ کی کھولیں گے یورپی یونین میں رہے ہیں اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہے کائم مقام امریکی سفیر ریچرڈ ہاغلینڈ نے نوائے وقت اور دنیشن سے گفتگو کی ہے پاکستان میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج پر ہمیں بھی پریشانی ہوئی ہے حکانی گروپ اففالستان میں ہونے حملوں میں ملویس ہے اس لیے حدف بنایا فالستان میں بھارت کو کردار ادا کرنا چاہیے کیلی لوگر بلخط نہیں ہوا ایک اشاریہ پانچ کی بجائے ایک بلین ڈالر کٹوتی ہوئی ہے اس کے ساتھ میرہ محمد نواز شریف صاحب نے بھی درون حملوں سے ایک بیان تھی ہے امریکہ درون ہم نے فورا بند کرے پارلیمنٹ کی قراردار نظر انداز کرنے پر پاکستان نے اسے دشمن سمجھتے ہیں یہ کہنا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا دہشت گردی کے خلاف پرن ہے لیکن خود مختاری پر سمجھواتا نہیں کر سکتے شمالی وزرستان آپریشن کا امریکی مطالبہ جائز نہیں ہے آفیا کے کیس کا اتمنان بخش حل نکال جائے ریجڈ ہاک لینڈ سے ملاقات میں گفتگو حکومت سکردوں میں پھرسے طلبہ کے لئے اقتامات کرے قائد مسلم نواز شریف صاحب کی بیان آپ نے سید آسی صاحب سنا اور ایک خلاف امریکی صفیر جن سے آپ کی ملاقات ایک لیپپ ہوتی آپ بات کہلیں آپ نے بہت ڈیٹیل ان سے بات کی اور وہ پہلو بچا کے نکلتے رہے یہ ایک ٹرک ہوتا ہے ویسے بھی یہ اس لحاظ سے محتاج نظر آئے ہمیں کہ ابھی یہ ایکٹنگ ایمبیسجر ہے باقیدہ ہے یہ چارج دی افیر ہیں تو ان کے پاس اضافی ہے یہ کوشش کرتے تھے ہم جو بھی ان سے پوچھتے ملک کے حوالے سے خاص طور پر یہ ڈراؤن اٹیکس کے بارے میں تو بلکل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میرے ایمبیٹ میں ہی نہیں آتا یعنی میرے جو فرائز ہیں اس کے ایمبیٹ میں ہی نہیں آتا میں اس کا کیا جواب ہوں اسی طرح ظاہر ہے ہمارا جو کنسرن ہے انڈیا کی جس طرح یہ افغانستان میں تو اس پہ ہمارا کنسرن تھا تو اس کے ہمارے اس فال پہ انہوں نے یکجہتی کا اضار تو کیا کہ پاکستان کو جو تشویش ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے بوٹ نہیں ہونے چاہیے تو اس کا ہمیں بھی احساس ہے تو بھائی پھر ہمارے جو تشویش اس کو دور بھی تو کریں اس طرف نہیں آتے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا کی معیشت اتنی بڑی ہے تو اگر ری سٹرکچرنگ ہونی ہے دیٹو فورسز کے انخلاق کے بعد افغانستان کی تو اس میں انڈیا نے زیادہ پارٹ پلے کرنا ہے تو آپ یعنی تو کیے بیٹھے نا انڈیا کو کردار وہاں سوپنے اور جب انڈیا کا وہاں کردار ہوگا تو سیدھا سیدھا ہماری سالمیت کے اگینسٹ ہوگا اس کو تو موقع ملے گا وہ تو پہلے کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب ایک سرد اسے کھلی مل جائے گی افغانستان میں اس کی فوجیں موجود ہوگی تو آسانی سے اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو لیکن اس کے لیے تو امریکہ راستہ ہموار کر رہے ہم پر ایک نئی جنگ مسلط کرانے کے لیے تو یہ دیکھنے والی بات ہے اس میں جو ڈپلومیٹس ہیں امریکن وہ ہمارے کوئی خیر خواہ تو ہے نہیں ہمیں اپنے مفادات کا خود ہی نگداشت کرنی خود ہی دیکھنا ہے اگر دیکھیں یہ ڈرون اٹیکس کے بارے میں بھی تین دن پہلے وہ کائرہ صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا تھا کہ اگر یہ ڈرون اٹیکس نہیں روکتے تو ہم نیٹو سپلائی دوبارہ بند کار دیکھ ہم نے یہ بھی ان سے پوچھا امبیسیڈر سے تو وہ پہلے تو حیران ہوگئے کہ یہ کہاں سے بات آگئی تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے انفرمیشن منیسٹر نے کہا ہے تو پھر وہ کہتے کہ ہمیں تو بازابتہ یہ ابھی کوئی اطلاع نہیں بات یہ ہے کہ آپ سیویلینز لوگ بار رہے ہیں اس کا کیا رییکشن ہو رہا ہے دکٹر آفیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ محمد نواز شریف صاحب نے ان کے حوالے سے تشویش کا اثار کیا ہے کہ دکٹر آفیا کے حوالے سے اب کوئی صحیح فیصلہ ہو جانا چاہیے مدیہ ایک افسوس تھا خبر بریکنگ نیوز ہم آپ کو دیتی ہیں جی کوئیٹا سے جی آر کالونی میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اس فائرنگ کے واقعے میں سیشن ججز ظلفقار نکوی اپنے ڈرائیور سمیت جام حق ہو گئے ہیں کوئیٹا میں جی آر کالونی میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے ذات میں آنے کے بعد سیشن ججز ظلفقار نکوی جو کہ اپنے ڈرائیور کے ہمراہ تھے وہ جامحق ہو گئے ہیں اپنے ڈرائیور اور گنمن کے ہمراہ سیشن جج کوئیٹا زلفقار نکوی نامعلوم افراد کی فائرنگ کے ذات میں آنے کے بعد جامحق ہو گئے ہیں یہ ساری صورتحال ہے سعید آسل صاحب اس وقت کوئیٹا ہمیں ایک دہشت کرتی کا ہے ہمیں سب سے زیادہ تشویش جو لائل آنڈر کی تشویش ہے اس وقت جو یعنی کہ ہم دیکھ رہے جو کراچی میں جو کچھ ہو رہے جو بلوشتان میں دیشنگردی والی اس کی رییکشن پھر جو ہو رہا ہے لیکن آسل صاحب یہ کوئیٹا کی جیسے خبر رہے ہیں کوئیٹا میں تو کوئی طالبان فیکٹر اتنا زیادہ نہیں رہا سامنے آیا یہ تو کوئی سیکٹیرین جس طرح نہیں نہیں وہاں بھی ان کی بڑی کوشش رہی ہے امریکہ کی جو سابق سفیر تھا نا کیمران منٹر وہ تو تین دن وہاں کوئیٹا میں جا کے بیٹھ گئے تھے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں ہم ایک کونسل خانہ اپنا کھول لیں تو اس میں بھی یہ جو وسیع کرنا چاہتے ہیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں جو فوجی اپریشن اس کا دائرہ کار کوئیٹا تک جاتا ہے کوئیٹا تک اس کا دائرہ کار جاتا ہے اس حوالے سے مزید اپڈیرز بھی لے لیتے ہیں ہمارے نمائندے کوئیٹا سے جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عبدالسطار کاکر ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں عبدالسطار کاکر یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں سیشن جد جو ہے اپنی ڈرائیور و گن مین سمیت جانبہک ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں حملہ اور انہوں کے حوالے سے میں بتائی گا پولیس نے اب تک کیا پیش اپ کی ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے یہ واقعہ تھوڑی دیر پہلے ہی پیش آیا ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو سیشن جد ذلپکار نکویس آف تھے وہ اپنے دفتر سے اپنے گھر سے اپنے دفتر کی طرف گاڑی میں جا رہے تھے سرکاری گاڑے میں ان کے ساتھ گن مین بھی تھا اور ڈرائیور جو ہی اپنی گھر سے نکلے ہیں شاباز ٹاؤن کی جانب سے وہ آ رہے تھے تو یہ جی آر کانونی ہے نیو مادل ٹاؤن کو یہ جا کر لگتا ہے اس کے یہاں پر ریلوے پارٹک ہے یہاں پر جو ہے مسلح افراد موٹ سائیکل پر سوار تھے وہ وہاں پر پہلے سے کرے تھے اور جو ہی یہ اس مقام پر پہنچے ہیں انہوں نے خودکار آتیاروں پر اس پن پر فائنگ کی ہے اس سے تینوں افراد جو داری میں بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے گن مین تھے ان کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا ہے اور تینوں وہی پہ موقع پہ علاق ہو گئے ہیں اور جو گن مین تھے ان کا پولیس حکام کے مطابق وہ موٹ سائیکل پر فیٹ کے پرار ہو چکے ہیں جبکہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے اس اس علاقے کو جو ہے گیرے میں لے لیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نہ معلوم موٹ سائیکل پر سوار ہیں ان کا کسی نے کسی درکے پر بتا جلائے جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے جی اب دوستار کیا ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے کس گروپ کی جانب سے کن افراد کی جانب سے اس قسم کی کار روائی کا خچہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کیا کبھی ظلف کار نقوی نے اس سے پہلے سیکیورٹی کنسرن ظاہر کی ہو انتظامیہ کے سامنے جی نہیں ابھی تک ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے تاہم پولیس حکام جو ہے وہ اس کو پرکورانہ دشتگردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک چونکہ لاشیہ جو ہے وہ اسپتال پہنچائی گئی ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو قتل ہوا ہے اس کے مختلف پروں پر وہ کام کریں گے لیکن تاہیہ دست انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پرکورانہ دشتگردی کی کوشش ہو سکتی ہے ان کا پھر بھی یہ کہنا ہے پھرکورانہ دشتگردی کے کوشش ہو سکتی ہے جی پولیس کی جانب سے یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے ایک افسوس نہ واقعہ پیشا ہے وہاں بلوچستان میں تو پچھلے چار پانچ سار سے یہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ شروع یہ خاص طور پر موجودہ دور حکومت میں الیکٹڈ دور حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہونا ایسا یہ واقعی تشویش ناک ہے بہت علمناک صورتحال ہے تو اس پہ یقیناً قابو پانا چاہیے اور بلوچستان کی حکومت تو خود خود گورنر بلوچستان جائے ہیں جو وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے باس میں نہیں یہ کنٹرول دیکھا سکتے ہیں ڈیڑھ ماہ قبل ایشن یومن ایٹس کمیشن کی ایک ریپورٹ سامنے آئے تھے اگر آپ کی نظر سے گزوری اس میں ایک آگیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کویٹا کے اندر یا گلگت بلوچستان میں یہ انتظامی اور عددیہ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے یہ الفاظ و استعمال کی ایشن یومن ایٹس کمیشن نے تو لگتا ہے کہ غفلت انتظامیہ سے جانب سے اب عددیہ عددیہ نے تو انتظامیہ کوئی کھنچنا ہے نا اس کوئی کہنا ہے نا اصل کام جو کرنے کا وہ تو انتظامیہ کے کرنے کا ہے لا انفورسنگ ایجنسیو کے کرنے کا ہے وہ اگر ایجیٹیٹ نہیں کر پا رہی اپنے فرائض دیانداری سے نہیں سر جان پا رہی تو اس میں عددیہ کا کیا قصور ہے تو بات تو یہ ہے نا کہ اصل بنیادی ذمہ داری وہ حکمرانوں کی ہوتی ہے یہ معاملہ آہ گورننس کے زمرے میں آتا ہے گوڈ گورننس ہوگی آہ لوگوں کو اتنا والا محول ملے گا حکمرانوں کی گوڈ گورننس کی وجہ سے تو شاید ایسے حالات نہ کری ہے جہاں انڈریسٹ ہو ہو جہاں ویسے بے یقینی کی صورتیں آل ہو تو عوام جو ہیں پھر ٹامک ٹوئین ہم ماریں گے عوام کی ٹامک ٹوئین کی آپ نے بات کی اور لاؤ این آرڈر کی بات کی تو اسی حوالے سے کچھ خبریں بھی شامل کرتے چلے جی نوائی وقت ٹوڈے کی جنوبی زرستان اور بنو میں فوجی چوکیوں پر حملے کیا گیا ہے نو اہلکار جانبہ ہو گئے جوابی کارروائی میں پندرہ شدت پسند بھی مارے گئے سو سے زیادہ شدت پسندوں نے منگل کی رات فرہنگ بابا زیارت نے چوکی پر دھاوہ بولا جھڑپ میں آٹھ اہلکار سولہ شدت پسند زخمی ہوئے چھے اہلکار جانبہ ہوگے آئی ایس پی آر نہیں بتایا ہے جی تصدیق کر دی ہے بارہ اہلکاروں کو جانبہ کیا متعدد کے سرطن سے جدا کر دیے گئے تحریک تالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی نوشیرہ میں دو پولیس چوکی پر دھماکی اور آرڈر کے حوالے سے ہم بات کریں تو کراچی سے جوڑی بھی ایک خبر شامل کرتے چاہے جی آہ کراچی میں متحدہ کے دو کارکنوں اور رینجس اہلکار سمیت تیرہ افراد جانبہ ہوگئے رنگی ٹاؤن نے قبرستان سے مغوی لڑکی کی ناش پر آمد ہوئی نیو کراچی میں سیٹی وارڈن مارا گیا ساری صورتحال آپ کے سامنے پہلے بھی بات کریں صرف پوئیٹا میں یہ انسانی لاشیں گرنا بھی دشوار ہو گیا ایسے جاندروں کی طرح پھڑکائے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کوئی مشاق جو شکاری ہیں وہ کسی جنگل میں جائے شکار کرنے کے لیے تو شاید اتنی آسانی سے وہ شکار نہ کرتے گی جتنی آسانی سے یہاں ہمارے بے بس انسان شکار ہو گیا تو یہ بہت بڑا انسانی علمی ہے اس کی طرف کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا ایسے لگتا ہے جیسے سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کان بند کی ہوئے ہیں کچھ سننے کو تیار نہیں کچھ دیکھنے کو آمادہ نہیں ہے تو سب سے بڑا ہمارا علمی ہے یہی انسانی علمی ہے جس طرح انسانی خون کی اجزانی جہاں ہوئی ہماری دھتی پہ جس طرح انسانی خون سے رنگین ہو رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے ہیں آسی صاحب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب جو ہے ایک تو یہ ہر دور میں ہر ان کو بدلا جاتا ہے چاہے سپریم کوٹ بدلے ان کو سننٹ سے ٹائے لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھتے ہیں بیان یہ صرف یہی دیتے ہیں کہ یہ ساری کے ساری بیرونی سازش ہے تیسری وہ اپنی گورننس کے اوپر آنچ نہیں آنے دے رہے کہ ہماری بھی کچھ خامیہ ہیں کچھ کتائیہ ہیں یہ ساری بات یہی تو میں ازکار رہو نا یہی تو ہمارا رونا ہے نا بیسیت مجموعی ایک قومی علمی ہے ہمارا کہ حکمران جو ہیں اپنے فیدے کا سوچتے ہیں ملک کے فیدے کا نہیں سوچتے اپنی گورننس بہتر نہیں بناتے اپنے معاملات درست نہیں کرتے اپنی جو live enforcer agencies ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں عوام کی شہریوں کی سہولت کے لیے ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بلکل استعمال نہیں کرتے اسی وجہ سے یہ ساری خراب نہیں کرتے ہیں آسل صاحب وزیراعظم اگر سپریم کورٹ پہ جائیں تو بارہ سو پولیس اہل کار اور فضائی نگرانی کی جاتی ہے آپ یا میں اگر گھر سے باہر نکلے تو ہمیں ہمیں تو زندگی کے تحفظ کی کوئی زبانت ہی نہیں آج آج کل تو ہر شہری گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں شام کو واپس زندہ آنا یا نہیں جی اس وقت میں ایک لائک پر ہے سعید آسل صاحب مسیز تاریخ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مسیز تاریخ آپ کو ویلکم کہیں گے پھر پروگرام پر کیا کہیں گے آپ ہم سے سلام علیکم میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ صوبے اور یہ بنانے کے چکرٹھوڑیں صرف پاکستان کو ایک کریں اس وقت پاکستان کو صرف ایک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صوبوں میں پر کہ کیا ہمیں مل جائے گا اور نمبر دو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وزیر داخلہ کو یہ دوبارہ کیوں ان کے دوبارہ لا کے بٹھا دیا گیا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کر کے یہ جی پوری قوم کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ انہیں کیوں چار سال سے بار بار لا کے بٹھا دیا جاتا ہے سعید صاحب اگر آپ سمجھا پائیں تو اب دیکھیں یہ تو سٹیکس ہیں نا حکمرانوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو وہ اب ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں دست راست کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے حکومت چلائی جاتی ہے جن کے ذریعے سے حکومت چلائی جاتی ہے تو یہ کچن کیبنٹ کے جو زرداری صاحب کے ہیں ان میں یہ میرے کا اولین فریشتوں میں شامل اسی طرح یہ ڈاکٹر آسف حسین آپ دیکھ لیں وہ بھی اسی طرح چیمٹے ہوئے ہیں وہ ہر عذاب قوم کے مسلس کریں گے اتنے قریبی دوست ہے کہ جب یہ دبائی میں جس کے بعد قربت کا تصوری ختم ہو جاتا ہے دبائی میں زر علاج تھے تو وہی ان کی تعمال داری کیا کرتے ہیں سارے بیان بھی وہی دیا کرتے تھے میڈیا کو جی جی بالکل بالکل تو آپ کہہ رہے دیکھے انسانی جان پاکستان میں اگر کچھ سستا ہے تو وہ صرف اور صرف انسانی جان کچھ چیزیں مہنگی ہی ہو رہی ہیں کچھ میغائی کی بات بھی کر لیتے ہیں لپی جی کی قیمت میں بیس روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اطلاع اس کا تین ستمبر سے تقریبا چار روز بعد کیا جائے گا گھریلوس آرینڈر دو سو چوبیس کمیشل کی قیمت آٹھ سو تریسٹھ روپے بڑھ گئی پنجاب میں فی کلو قیمت ایک سو انتالیس روپے مقرر کی گئی ہے ایک اور خبر بھی شامل کر لیتے ہیں مدیہ ملک ریاس کے حوالے سے ملک ریاس کے حوالے سے خبر ہے جی ملک ریاس کو حاضری سے سستا کی درخواست مسترد سترہ سبتمبر کو پیش ہونے کا حکم تین روز میں شہادت طلب توہین عدالت کی کارروائی روکے جانے کی صدا بھی مسترد میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش مرس اتنا پیچیدہ نہیں علاج کے لیے بہنوں نے ملک جانا پڑے درخواست کو ساتھ ارسلان کو بلا کر پندلہ منٹ جرح کی جائے تو پیسے لینے یا نہ لینے کا پیستہ ہو جائے گا وکیل ملک ریاس آپ مداخلت نہ کریں عدالت کا یہ کہنا ہے جی اس میں دیکھیں یہ تو سارا ایک پلٹی سائز کیا ہوا کیس ہے یہ ملک ریاس کا یہ تو ایک پلانٹڈ آدمی تھا جسے سپرین کوٹ اور خاص طور پر چیف جسٹس کو ملائن کرنے کے لیے ان پر ملبہ ڈالے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا تو میرا خیال ہے یہ وہ جسہ کہتا ہے نا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے اب اس ملک ریاس کی وہ نوبت آگئی یہ جو ملک ریاس کے مخالف وکیل نے بات عدالت میں کہی ہے کہ ملک ریاس کا مرض اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جائے آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ بڑا جس نے ملک بیرون ملک ریاس کے مخالف یہ آپ کو یہ جاتا کہ بڑا مرسومانہ سوال انہوں نے کیا ہے پاکستان جتنے بھی عمر آئے ان کو نے چھینک بھی آئے تو علاج جو ہے وہ جانتے ہیں یہی بات ہے نا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے پاکستانی اسپیتال تو ان کے شادے شہدی نہیں یہ جو ایلیٹ کلاسز ہماری ہیں مراد یافتہ طبقات جو ہے یہ ان کے بچوں کی ایڈوکیشن بھی باہر ہوتی ہے علاج مالجہ بھی باہر ہوتا ہے ان کے اپنا علاج بھی باہر ہوتا ہے ان کے چاپنگز باہر ہوتا ہے آپ سب شادی باہر ہوتا ہے ان کے شروع ہو گیا جی دبائی میں جائدادیں باہر ہیں بینک اکاؤنٹس باہر ہیں سب کچھ باہر ہیں دبائی کے شادی حالہ میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں ان کا ملک میں ہے کیا ملک کے ساتھ ان کی وفاداری یہی اصل بات ہے ہلکے صرف ان کے ملک میں یہی اصل معاملہ ہے تخابی ہلکے تو ملک میں یہ ہے اب یہ دوری شہریت کا جو معاملہ جس پر یہ چیخو پکار کر رہے ہیں یہ اسی حوالے سے ایڈیٹیٹ ہو رہا ہے نا کہ آپ کے اگر انٹریسٹ دوسرے ملک کے ساتھ ہے وہاں کی آپ نے شہریت لے لی ہوئی ہے وہاں کے مفادات کا آپ کے تحفظ کے آپ نے اوت لیا ہوا ہے تو آپ ہمارے ملک میں آ کے کیسے ملک اور قوم کی ترجمانی کر سکتے ہیں کیسے ان کے مفادات کے لیے گرداش کر سکتے ہیں تو یہ واقعی یہ اب اجتماعی قومی شعور کا معاملہ ہے اب اگلے الیکشن جو ہے وہ حقیقی معنوں میں قوم کے شعور کی آزمائش ہوں گے اگر قوم نے شعور کا مظاہرہ کیا تو ہمیں یقیناً اچھی قیادت مل جائے گی اور ہمیں ہوف فل رہنا چاہیے اس بارے میں اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی اٹرنی جنرل کا بیان ہے عدالتی احکامات کے ذریعے چیئر میں ناب کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے درمیانی راستہ صرف آئین ہے جس کی جانب عدالت اور حکومت دونوں کو آنا ہے سویس حکام کو خط کے معاملے پر وفاق کے ہاتھ بندے ہیں این آر او عمل درامت کیس میں عدلیہ کی صحیح معاونت نہیں کی گئی اب ٹھیک معاونت ہونے سے عدالت سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے تین سال سے جی عدالت بھی یہ سب کچھ تو بہش اللہ ایفان قادر صاحب یہ کہہ رہے کہ چیر میں نیب کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے عدالتی احکام کہتا ہے عدالتی احکام کہتا ہے صدر صاحب ہٹ جاتے ہیں صدر صاحب نہیں ہٹے ابھی طرح صدر صاحب ہٹے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا دو صدر ہٹے ہوئے ہیں دو صدر ہٹے ہوئے ہیں میں زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ زرداری صاحب جائے ہیں وہ ٹھیک یہ یہ معاملہ اگر چلتا رہا سپریم کورٹ میں تو وہ بھی ہٹے ہوئے ہیں یہ وزیریعظم ہٹے رہیں گے زرداری صاحب نہیں ہٹے ہیں فندہ تو ان کی گردن پر ہی ہے نا نہیں ہوگی نہیں یہ تو وہی تارگٹ ہوئی ہے نا آپ نے کہا دو صدر ہٹ گئے ہیں وہ شاید سب پہ بھاری نہیں تھے نا تو یہ یہ تو ان کی حیثیت تو سرکاری ملازم کی یہ چیئرمن نیپ کی یہ کیسے عدالتی حکم پر نہیں آٹھ سکتے کیا انہوں نے وہ علامیہ سے لکھا کے لائے ہیں کہ میں نے یہ پرمانہ اوپر سے آیا وہ گا ان کے لئے ایسے بس سبیدی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو نوائے وقت کا اپنے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائیے مجید نظامی صاحب کا بیان سامنے آئے جی مسئلہ کشمیر حل کے بغیر بھارت سے تجارت سمیت کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے مردے ہر کی حکومت بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چکرا گئی سرمایہ کاری کا پنگا نہ لے تو بہتر ہوگا ایوان کارکنان میں فکری نشست سے خطاب یہ مردے ہر کا خطاب نظامی صاحب نے جی نظامی صاحب نے جب انہوں نے جیل کاٹی بہت طویل جیل کاٹی کوئی نو سال یہاں سے گورنر رہو سے جب گرفتار ہوئے تھے پوشرف کے جب ماشاء اللہ لگا تو اس کے بعد انہوں نے نو سے جیل کاٹی تو اس پس منظر میں نظامی صاحب نے انہیں مردے ہر کا خطاب دیا تھا لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اب نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ خطاب جیل کاٹنے پر دیا تھا لوگوں کی جیب کاٹنے کرنے ہی دیا تو اب ظاہر ہے اب وہ مردے ہر جو ہے وہ اب کچھ اور ہی مرد بن گئے ہیں لاج نہیں رکھی انہوں نے نظامی صاحب جی کی بات تو بھی آپ نہیں کر رہے ہیں اچھا جی ارلی مسئلہ کشمیر پہ اگر آپ تھوڑا سا مردیا ہم کومنٹ لے جیساں تجارت کے بات ہو رہی ہے اب یہ ایک وفد گیا ہے جہانگیر بدر صاحب تھے خورم دستگیر تھے حاضی عرید صاحب تھے تو اس بارے میں تھوڑا کومنٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہماری حظیمتوں کی جو داستانیں ہیں نا اس میں ایک نئی داستان رکم کر کے آئے ہیں یہ یہ جو پارلیمانی اور مجھے افسوس ہے کہ اس پارلیمانی وفد میں مسلم لیگ نون کی نمائنگی بھی شامل تھی اور جب وہ واپس آئے ہیں جہاں وا گئے ائرپورٹ پہ اور جتنے بڑ چڑھ کے مسلم لیگ نون کے جو رکن ہیں وہ خورم دستگیر صاحب جتنی تعریفے کارے تعریفوں کے پل بار رہتے انڈیا کی کہ وہاں بھی نو شیڈنگ ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ جو تجارتی راستے یہ کھلنے سے یہ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے تو یہ آپ دیکھیں آپ کیا یہ دیکھیں آپ ملک کی کیا نمائنگی کر رہے ہیں جن پہ تکیہ تھا کہ ہی پتے ہوا دینے لگے ہاں وہی بار ہے کہ جو مین ہمارے ایشو وہ تو چاہتے ہیں کہ تجارتی راہیں ہموار ہوں تو جو اصل مسئلہ ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے اجلو ہم دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ ہمارے تو اتنے اچھے تعلقات ہیں تو یہ تو کتنا کوئی جگڑا ہے ہی نہیں ہمارے درمیان یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو کشمیر کے ایشو کو اگنور کر کے اپنا تسلط انڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر بھی سعید آسی شامل کرتے جانے بھارتی سپریم کورٹ نے اجمن قصاب کے اپیر مسترد کر دی سزائے موت برقرار ہائی کورٹ کے فیشلے کے خلاف درخواست آئے کی تھی ملزم کو جنگ چھیڑ نے تشیدگردی کی سازش جیسے الزامات پر سزا دی کر رہی تھی اجمن قصاب کو سیشن کورٹ نے پھانسی کی سزا دی تھی ہائی کورٹ نے توسیق کی پاکستان ممبئی حملے کے مقدمے کی کارروائی کو تیز کرے بھارتی پروسیکیوٹر انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہہ دیا جی کہ پاکستان ممبئی حملوں کی کارروائی کو تیز اجمن قصاب نہیں ہونا چاہیے یہ بھارت قصاب ہونا چاہیے جو بھی ہے یہ تو اس کا اپنا پلانٹڈ آدمی ہے نا پانچ سال پہلے یہ اس واقعے سے پانچ سال پہلے کا یہ زیرہ حراستہ وہاں اور جب انہوں نے یہ سیلس سٹائل ایک ڈراما کیا تو وہاں سے جیل سے لا کے اس پہ سارا ملبر ڈال دیا تو بالفرض مالج یہی ملزم ہے یہی شامل ہے اس کو آپ نے سزا دے دی اس راہ موت دے دی اب اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے بھائی اب بار بار اس کو بنا کے آپ پاکستان پہ ملبر ڈالتے ہیں کہ دہشنگردی یہ دہشنگردوں کو پروموڈ کر رہے یہ فلان کر رہے یہ فلان کر رہے تو اب حالت تو یہ ہے کہ جب پاکستان نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں رسائی دے دیں ہمارے پراسیکوشن جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ آپ اجمل صاحب تک ہمیں رسائی دے دیں ہم اسے انکوائر کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے یا جو آپ نے وٹرس پیش کی ہیں ان تک ہمیں رسائی دے دیں تو اسے یکسر انکار کا دے لیے اسے آپ انڈیا کی نیت کا تازہ لگا لیں کہ اگر وہ ہمیں انصاف کے تقاضوں کے لیے مطلوبہ افراد تک رسائی دینے کو تیار نہیں تو اس کے کیا مقاصد ہے وہ ظاہر اپنی مرضی کا انصاف اس نے حاصل کی ہے اور وہ انصاف ہم پر ملبر ڈالنے کی اور پاکستان نے کبھی بھی دہشنگردی چیز حمایت نہیں کہ پاکستان تو خود دہشنگردی کے ذرن میں پاکستان کیسے سوچ سکتا ہے جو دوسرے ممالک میں جا کے دراندازے کرے ہیں دہشنگردی کو پھیلائے نیوز ڈاؤن میں بڑھتے ہیں نوائر وقت کولم کے جانبے جی نوائر وقت جو کولم ہے اس میں ہم بات کریں گے آج ڈاکٹر محمد حجمال نیازی صاحب نے جو کولم دکھا ہے بین یازیہ جیال نویر چودری کا نعرہ پیٹرولیم آج کا ان کا یہ کولم ہے پیپلز پارٹی کے برادر نوید چودری نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاتے تو پھر کون بڑھاتا ہے آرمی طور پر تو پیٹرول کی اتنی قیمت نہیں ہے افغانستان میں جنریٹو فورسز کو پیٹرول دیا جاتا ہے پاکستان سے آدھی قیمت کا ہوتا ہے نوید چودری میرے ساتھ گومنٹ کالیج میں تھا اور بھٹو کا نیا زمانہ شروع ہوا تھا یہ کولم بھی آپ ضرور پڑھئے گا کافی درچسپ کولم ہوتا ہے ڈاکٹر ایجمل نیازی صاحب کا اور اس وقت ہمارے ساتھ لائم پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں آپ کو آج کی کولم میں آپ نے پیٹرولی مسئلات کے حوالے سے خاص طور پر بات کی پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی کیا کہا آپ نے کیا میسیج دینا چاہا عوام کو ڈاکٹر صاحب ہم نے کولم آپ نیم دیوانے ہو گئے ہیں جیالے کا مطلب ہی نیم دیوانہ ہے ویسے تو آپ انہیں دیکھیں جب یہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کی میز پر اور افتار سے پہلے افتاری کر لیتے ہیں تو یہ دیانات میں ہی ہی ہسے دیتے ہیں جو بڑے اہم کانا ہوتے ہیں اب نبی چودنی میرے ساتھ گورنمنٹ کاللیز اہور میں پڑھتا تھا اور خاصا ٹھیکٹھا کارمی ہے مگر وہ یہ کہتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کہنے کا حق اس کو کس نے دیا ہے کہ جی پیٹرولیوم کے قیمتے ہم بلاتے ہیں تم کون ہو بھئی پیٹرولیوم کا وزیر ڈاکٹر آسن ہے جو ام بی پی اس ناکام ام بی پی اچھے اس کو کیا پتا ہے پیٹرولیوم کا بیچارے کو اس کو یہ بھی بتا نہیں کہ پیٹرولیوم کرتا کیا ہے گاڑی میں اور جی پمپوں پر وہ کیوں نہیں کرتا ہے لیکن عزی صاحب ان کو یہ تو پتہ نہیں کہ وہ زرداری صاحب کے دوست ہیں تو یہ تھوڑا یہ کیا یہ کم تعلق ہے کسی بھی عوضے کو رکھنے کے لیے لیکن عمیر بات یہ ہے کہ زرداری کا دوست ہونا ہی حکومت میں ایک آرامد ہونا ہے ان کے نزلی کے یعنی میں سمجھ پاہوں کہ یہ کٹکری کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت پوری پیپل پارٹی میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو قابل ذکرو اور جس کا نام جو ہے وہ اچھے طریقے سے لیا جا سکے ایک ڈاکٹر باب روان تھا اس کو اعتزاز عیسن اور اس کی سادسوں کی بھین چڑھا دیا اب کمر زمان کائرہ جو ہے وہ بات کر لیتا ہے مہاں سے بات نہیں ہے اور وہ ایسی بات کرتا ہے مسلم وہ کہتا ہے کہ ہم ہم ایگری کرتے ہیں آگری نہیں کرتے سپیم کورٹ کے فیصلوں سے مگر انہیں اووے کرتے ہیں لیکن یہ کیسا جملہ ہے اس میں اس نے پوری بات جو ہے بیان کر دیئے تو میں سوچتا ہوں کہ بیان دینے کے لیے کچھ لوگ مقرم ہونا چاہیے کہ یہ زیان دے سکتے ہیں ہر ایرہ غیرہ اوٹ کو زیان دے جاتا ہے کسی یہ ہم پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاتے ہیں تم کون ہو بھئی سبی چوزری سے پوچھا جائے کہ تم مشیر ہو صدر مقرم کے اور تم نے پچھلے چار سالوں میں کوئی مشورہ نہیں دیا ہماری حکومت میں مشیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ نہ دیں اس کے علاوہ سارے کام کریں نہ تو مشیر مشورہ دیتے ہیں نہ ہی وزیر وزارت کرتے ہیں تو کام کون کرتا ہے نیازی صاحب میں کہوں مشیر مشورہ نہیں دیتے ہیں وزیر وزارت نہیں کرتے حکمران حکومت نہیں کرتے تو ملک کیسے چلتا ہے پھر یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی میں نے ایک حملہ رکھا تھا کہ یہ ایسے حکمران ہیں جنہیں حکومت کرنا بھی نہیں آتا ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ حکومت کرنے کا مطلب کرکشن کرنا ہے تو یہ کرکشن کرتا جلے جارہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کرنے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر عجمالدیازی صاحب ٹائم پہت کم تھا ہمارے پاس اور ان کے باتیں کافی دلچسپ مزد کی ہوتی ہیں سعید آسی صاحب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کو یہی پتا ہے کہ حکومت کرپشن کا ایک کام ہے یہ ہمارا اس سوسائٹی کا ایک اجتماعی جو تو میں جس سب میں نحض کی کہ اب آگے امتحان ہے قوم کا امتحان ہے آگے امتحان ہے عشق امتحان اور بھی ہے جی ابھی تو قوم کو ملک کو چلانے کے لیے بات امتحان دینے ہے چار سال سے تو امتحانات کا سنسرہ جاری ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات اصل امتحان ہوں گے سعید آسی صاحب وڈیپٹی اڈیٹر نوائے وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں عائدہ بھی ان کو زحمت دیتے رہیں گے آپ سب کا بھی شکریہ جو پروگرام کا حصہ بنتے ہیں لائیو کال کے ذریعے سے کل دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے نیوز لاؤنج کے اس سیگمنٹ کے ساتھ یہاں وقت وقت بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں